تقریباً چھ مہا پہلے میں نے اپنی نئی کار بک کروائی تھی تو اس کی ڈیلیوری جو پرامس تھی وہ جولائی میں تھی لیکن آئی ڈونٹ نو بھائی وہ ڈیلیوری ڈیلیئڈ ہو گئی اور تقریباً ایک ماہ مزید مجھے انتظار کرنا پڑا اور فائنلی آج وہ گھڑی ہے کہ میں اپنی گاڑی لینے جا رہا ہوں لیکن گاڑی جو ہے وہ میں نے بک کروائی تھی کسی اور سٹی میں بان جرمنی کا ایک شہر ہے لیکن وہاں سے ڈیلیوری چارجی زیادہ آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ سیر بھی ہو جائے گی کیوں نہ گاڑی خود جا کے لے کے آئیں تو آج جو ہے ہم جا رہے ہیں بان پائے بس جائیں گے اور واپسی جو ہے وہ گاڑی پہ ہوگی انشاءاللہ اب وہ بھی میرے ساتھ ہیں ابھی جو ہے بس ہماری تقریباً بیس منٹ لیٹ ہے سو ویٹ ہو رہا ہے اوکسی کا تو میں بس ٹاپ پہ ہی کھڑا ہوں سٹے ٹونٹ فرمیلی کافی انتظار کے بعد ہماری باس آ گئے ہیں اللہ کا نام لے کے بیٹھتے ہیں انشاءاللہ پہنچ جائے پھر عبدہ دوبارہ باد ہو میں تو سائی رات بس میں سویا رہا اب آنکھ کھولی ہے تو یہ ایک شہر آیا ہے یہاں پہ بس تھوڑے دیر رکھی تھی تو اس شہر کا نام ہے لیور کسن یہاں تو بڑی خوبصورت مناظر نظر رہا رہے ہیں مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ اتنا کوئی پہاڑی علاقے سے گزریں گے ہم یہ ہے یورپ کا مشہور زمانہ رائن ریور یہ سویرزلینڈ سے شروع ہوتا ہے اور آسٹریا لیشٹینشٹائن جرمنی سے ہوتا ہوا فرانس کی طرف جاتا ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں بان صبح کے تقریباً سوہ نو کا ٹائم ہے اور یہاں سے اب ہم کوئی ٹیکسی پکڑیں گے اور کوئی ناشتہ وغیرہ کریں گے گیارہ بجے کا ٹائم ہے جہاں ہم جائیں گے تو سٹے ٹیونڈ لے جی ٹیکسی آگئی ہے سب سے پہلے آپ چلتے ہیں کہیں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم نے شو روم بھی جانا ہے کار لینے کے لیے فرسٹ امپریشنز میں تو بان مجھے بڑا پیارا شہر لگ رہا ہے کیونکہ بہت زیادہ ٹرافیک یہ حصل بسل نہیں ہے کافی کام سا سٹی لگ رہا ہے ہم نے جی گرسے پراتھے ابو تیالکہ کے لے آئے تھے پہلے تو میں کہہ رہا تھا جی نہ رکھیں پر ابھی یہ کہ کام آگئے ہیں ساتھ ہم نے دو کپ چائے بنوا لی ہے اور یہ اچار ساتھ ہے اور بہترین ہمارا ناشتہ ہو گیا ورنہ ہمارا ٹائم زیادہ جانا تھا ہوتل نوڑنے میں ناشتہ کر لیا ہے بڑا مزہ آیا ناشتے کا اب ہم چلتے ہیں اس طرف جس کام کے لئے ہم اتنی دور آئے ہیں یہ ہم آگئے ہیں پوچھو کے آفیس میں یہاں سے ہم اپنی کار لیں گے انشاءاللہ اچھی بات یہ ہے کہ یہاں کافی کا انتظام ہے ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں آپ کو آئے ہیں آپ کو آئے ہیں پوچھو کے ٹھیک ہو گیا ہم آئے ہیں ہم آئے ہیں پیپرز وغیرہ لائسنس پلیٹس ان کو دی ہیں میں نے ابھی وہ اس پر فکس کریں گے کیونکہ نئی گاڑی ہو بے شک پاکستان میں تو ہم چلا لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ ریسٹریشن کے مغیرہ آپ گاڑی روڈ پہ نہیں نکال سکتے اس لئے میں ریسٹریشن پہلے سے کروا کے لائے تھا اور لائسنس پلیٹس اپنے ساتھ لائے تھا وہ انہیں میں نے دے دی ہے وہ اس پر فکس کر دیں گے ابھی اور ابھی بس ویٹ کر رہے ہیں ان کا یہ گاڑی ہے جی اب اس کو چیک کرتے ہیں کچھ یہ جی گاڑی ہے یہ جی گاڑی ہے فوجوہ 5008 یہ نمبر پہ لگ گیا نمبر پہ جیسے آپ کو بتایا تھا آپ کی رہے ہیں ہاں میں نے پیٹے دی شاہ اللہ شاہ اللہ شاہ اللہ ضرارات بلد موسیقا 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 موسیقی لو جی اسٹا انٹیریل چیک کرو نو ڈاؤٹ اس گاڑی کا انٹیریل بہت خوبصورت ہے اور ون آف تا ریزن ہے کہ میں نے یہ والی گاڑی چوز کی تھی اس کا سٹیرنگ خاص طور پر بہت زبادست لگا مجھے بہت سپورٹی لک ہے اس کی ابو جی ڈرائیو کریں ابو جی کے ہاتھ سے آغاز کرواتے ہیں تاکہ برکت ہو الہمدللہ گاڑی مل گئی ہے اب ہم چلتے ہیں کولون سٹی جو کہ باند سٹی سے بلکل قریب ہے نہیں نہیں ایدھر جانا تھا ہم آگے ہیں کولون سٹی جہاں کی جامعہ مسجد بہت خوبصورت ہے تو باند سے کولون بلکل قریب تھا تو اب دنے سوچا کے جہاں چاکتے ہیں کہ ہم جہاں آگے ہیں ہمیں مسجد بہت میں بہت خوبصورت لگ رہی ہے ارکی تیکچر جو ہے وہ کافی یونیک لگ رہا ہے اور ہے بھی شہر کے بیچے بیچے کولون کی مسجد جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مسجد تو بہت خوبصورت ہے اور ابھی جو ہے ہم نے ایکسپلور کیا ہے یہ دیکھئے اور بلکل شہر کے سینٹر میں ہے اور غلطی سے میں بائی کے لئے ان پر آ گیا ہوں اور کولون ٹاور بھی یہاں پر بلکل ساتھ ہے ساتھ ہے فنک کولون ٹاور یہ ہم رویل پنجاب پہ آئے ہیں کولون میں اور یہاں پہ طرح کھانا کھاتے ہیں پھر آگے اپنا سفر دوبارہ شروع کریں گے ہم نے جو کڑا ہی مگائی ہے لسی ہے کولا ہے اور گرما گرم روٹیاں ہیں تو ہم لوگ کولون سے نکلے ہیں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرا کیا بیوٹیفول یہ منظر ہے پہاڑی علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا ہمیں نکلے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ہم برلین کی طرف روہ توان ہیں سامنے بھی دیکھئے ہم جرمن آٹو بان پہ جا رہے ہیں ٹرافک تھوڑی سی زیادہ ہے آج نیوزول سے اور موسم جو ہے وہ بڑا چھا ہے گرمی نہیں آزارا یہ دیکھئے وہ بہاڑ ہوگی پہ وہ گھر دیکھے ہوگی کیونکہ اندر ایسی گھر رہا گاڑی ہوگا دیکھئے جی دیکھئے جی دیکھئے جی یہ آگیا ہنوور بیلی فیلڈ کا علاقہ ہے جی وہ رام شہیڈ ہے یہ رام شہیڈ یہاں پہ ایک امریکن آرمی کی بیس بھی ہے یہ دیکھئے یہ پہاڑ سارے یہ جی ہم نے یہاں پہ کوفی کی بریک لی ہے سفر کے دوران ہر دو گھنٹے کے بعد آپ کو دس پندرہ منٹ کی بریک لینی چاہیے اسے آپ خود بھی فریش رہتے ہیں گاڑی کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے اب آگے اپنا سفر شروع کریں گے انشاءاللہ برلین کے لیے stay tuned سفر شروع کریں گے